السلام الرحیم وما ارسلنا قبلتا اللہ رجالا نوحی الیہم فسألو افلا اکر انکم تولا دعلمون وما جعلناہم جسد اللہ یکدون الطعام وما کانو خالدین سورة انبیاء کی آیت نمبر ساتھ اور آیت نمبر آٹھ جسے کہ پہلے ارز کیا تھا کہ اللہ رب العزت اس صورت کے لئے تین مضامن میں سے دوسرا مضامن رسالت کو واضح فرما رہے ہیں اور کفار مکہ کا چونکہ مکہ میں ناظر بھی تو وہاں زیادہ ترے طرح ارزات کفار کے تھے یعنی کفار مکہ کے تھے اور یہودی جو نے وہ یہاں پر نہیں تھے تو یہودیوں سے پخاطر نہیں تھے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر یہ ثابت کیا ہے اہل مکہ کے ایک اقراض جو تھا اس کو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ثابت فرما رہے ہیں اور وہ اطراز یہ تھا کہ اگر اللہ نے واقعتاً کسی کو پیغمبر بنانا تھا تو فرشتوں کو پیغمبر بناتے ہیں انسان کو انسان کی طرف پیغمبر بنا کے پھیجنا یہ سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہ انسان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں جب انسان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں سب کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے دوسری حاجات ہوتی ہیں پھر انسان انسان کو کیوں نصیت پہ تو یہ بلکل الڈی بات ہے اور جو اس کی کوئی لوجک نہیں ہے بلکل ان لوجک قسم کی بات ہے کہ ایک انسان انسان کو نصیت نہیں کر سکتا بھی کیوں نہیں کر سکتا جب انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے انسان سے جانور تو پیدا نہیں ہوتا ہے اور انسان ہی انسان کا معلوم ہوتا ہے انسان مرغے سے تو کچھ نہیں سکھ لے گا انسان کتے سے تو کچھ نہیں سکھ لے گا بلکہ انسان مرگیں گھتے اور انسان جانبوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے تو اصل سمجھانے کے اندر جنسیت ہوتی ہے بہت دورے میں سب کوئی شخص کہے بھی آپ بھاگ نہیں سکتے آپ کو بھاگنا چاہیے جیسے میں بھاگتا ہوں اگر وہ خود ہی لنگڑا آپ کو سکھنا چاہیے سکھنا چاہیے بھی ایسے بھاگو تھا جاؤ لنگڑے تم خود تو بھاگ نہیں سکتے ہم نے کہتے ہو بھاگ نہیں تو جس کو پہلے کوئی چیز آتی ہے وہ ہی سکھا ہے جس کو بھوک لگتی ہے وہ ہی بھوکہ رہنا سکھا سکتا ہے جس کو پیاس لگتی ہے وہ پیاسا رہنا سکھا سکتا ہے تو یہ لوجک والی بات ہے کہ انسان انسان کو سکھا سکتا ہے انسان کسی دیوار سے نہیں سکھے سنانچہ اللہ رب و رضیت نہیں ہے ایک مزید میشہ اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر کوفار اہلِ کتاب کی بات مانا کرتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ اہلِ کتاب سچے لوگ ہیں صحیح لوگ ہیں اس کا مزید کا یہ ہم یہ آیات پر ساتھ عرض کریں گے وَمَا أَصَلْنَا قَبْلَ تَعِلَّا رِجَادَ النُّرْحِی دِلَئِ آپ سے پہلے جن لوگوں کو انبیاء بنا کے بھیجا خاص طور پر یہ لوگ کہتے تھے حضرت ابراہیم ہمارے پیغم پر آئے تو ہم نے جتنے لوگوں کو نبی بنا کے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت عبریس ہے حضرت الشیس ہے حضرت عبود ہے حضرت صالح ہے یہ سارے انبیاء ہوں ہیں جن کو یہ لوگ مانتے تھے تو ہم نے جن جن کو نبی بنا کے بھیجا تو اللہ رجال ہم تو وہ سارے مرد تھے یعنی سارے انسانوں رجال کو مطلب برد ہوتا ہے لیکن یہاں پر مطلب ہے کہ انسانوں میں سے تھے وَمَا أَصَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَادَ النُّرْحِی دِلِهِ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے لہٰذا اس سے سمجھنا ہے کہ میرا خلیفہ انسان ہے اللہ کے خلیفہ فرشتے نہیں ہیں اللہ کا خلیفہ جنات نہیں ہے لہٰذا سب سے طاقتور محلوم انسان ہے اسی کے زمن میں سمجھنا ہے جو آج کل ہم سارے پریشان رہے دیں کہ جنات نے تنگیا ہوا ہے اور جادو بھی جنات کی ذریعے عام طور پر ہوتا ہے تو انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے تو ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں ہمارا قاوبار بند ہو جاتے ہیں تو انسان کو اللہ نے سب سے اوپر رکھا گیا ہم نے اگر بھیجا ہے تو فرشتوں کو نہیں بھیجا بلکہ فرشتوں سے فوقیت دے کر انسان کو بھیجے تو اس لیے انسان سب سے اوپر ہے تو وَمَا أَفْسَلْنَا قَبْلَكِئِ اِلَّا رِجَادَ الرَّوحِ کہ ہم نے انسانوں پر ہی وقی نازل فرمائی ہے فرشتوں پر وقی نازل نہیں فرمائی ہے اگر تم کو یقین نہیں آتا تو فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ تو تم اہلِ ذِّكْر سے یعنی اہلِ کتاب سے گوش لو انکن تم لا دعلمون اگر تم نہیں جانتے تو فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ انکن تم لا دعلمون تو تم سوال کرلو یہ اہلِ کتاب سے صرف اہلِ کتاب نہیں بلکہ وہ اہلِ کتاب جو کہ ایمان لے کر آ جو گئے تھے جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان ہو گئے اور اس طریقے سے اور بھی بہت سے اہلِ کتاب جو آپ علیہ الصلاة والسلام کے ہاتھ کے مسلمان ہوئے ہیں جیسے نجاشی ہے نجاشی کے پاس یہ لوگ اپنے حدیعے لے کر دیا اور نجاشی سے اور درباریوں کو بھی حدیعے دیئے تاکہ نجاشی سے ترخواست کر سکے جو ہمارے ملک سے فاگے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کو واپس کر دیں تو نجاشی کے سب حواریوں اور سب ساتھیوں نے یہی کہا کہ آپ ان کو واپس کر دیں کہ یہ ان کے علاقے کے بھاگے ہوئے ہیں تو نجاشی اہلِ کتاب تھا کتاب پڑا ہوا تھا صیفہ ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں جب تک دوسری جانب آخر کو نہ سنو میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا چنانچہ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بگایا تو حضرت جعفر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی حضرت جعفر بن حبی طالب جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات آئی ہیں حضرت جعفر میں تقلم تھے تو جب وہ سب پہنچے تو نجاشی کیونکہ باد ساتھا وہ باد میں آئے تو انہوں نے نجاشی باد میں ہے تو سارا درواز سجدے میں گر گیا لیکن مسلمان اپنی جوا پر پھڑے تھے تو یہ سب لوگوں کو بہت برا لگا بہت برا لگا کہ ہمارے بادشاہ کی تعظیم نہیں کی کہ سب نے سجدہ کیا ہم نے نہیں کیا افار مکہ نے بھی سجدہ کیا تھا نجاشی کو تو اب نجاشی کو یہاں سے بھی کھٹکا کہ میری عزت کم ہوئی ہے اور اوپر سے دربانیوں نے پیسے بھی رہی ہوئے تھے لیکن چونکہ اہل کتاب تھا اور کتاب کی علم کو جانتا تھا تو اس نے کہا نہیں جب تک میں جانے بھی آخر کو نہ سنوں اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے چنانچہ وہاں پر جو حضرت عمر بن حاس رضی اللہ عنہ تارمہ مسلمان ہوئے یہ نجاشی کے بھی دوست تھے اور نجاشی کو چمڑا بہت پسند تھا مکہ کا اس لئے چمڑے کے حدیعے وغیرہ لے کر آئے تھے مطابق یہ ہمارے غلامے اور انہوں نے اپنے دین کو بدلی کیا ہے اور ہمارے ملک کا دین یہ یہ ہے اور یہ اپنی مرضی سے دین بدلی کر چکے ہیں لہٰذا ہم ان کو گرفتار کرنے آئے ہیں نجاشی نے کہا ٹھیک ہے لیکن پہلے میں ان کی بات سنوں جب تک میں سنوں گا نہیں میں ان کو اپنے ملک سے نکلنے کا مجاز نہیں ہوں چنانچہ کہا کہ تم صلی اللہ حضرت جعفر قیار رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے ہم یہ 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 کرتے تھے ساری کفی طبیل تقریر ہے کہ ایوہ الملک العظیم اے عظیم بادشاہ نحنکنہ فی دیارین ہم ایسے شہر میں رہتے تھے کہ ہم اپنی بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے جس کو پوچھتے تھے اسی کو بعد میں کھا جاتے تھے ہمارے اندر اللہ نے ایک نبی کو پھیجا اور نبی کے پاس جبریل وحی لے کر آئے نبی کے پاس وحی آئی تو وحی کا لفظ سنتے نجاشی چونک ہوتا کہ وحی کہاں سے وحی ہوئی کہا جبریل لے کر آئے کہا جبریل اما تعافل جبریل تم جبریل کو جانتے ہو جبریل کون ہے کہا جبریل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہا یہ تو وہی ناموس ہے یہ تو وہی ناموس ہے کہ جو حضرت عیسیٰ حضیٰ علیہ وسلم پر آیا کرتے تھے تناج سے بتاؤ تمہارے نبی لے میں کیا سکھاتے ہیں تناج جبرد اگر آیا عیم صواب ذکر رحمت رب کے عبدہ زکریہ اسنا دارا قضم نداء خفیہ قان ربیلی وحن العفو منی وشتعل رأس شیبہ ونم اکن بدعائی رب شقیہ وینی خفتل یہ پڑھتے جارے تو نجاشی کیاں خسی خانسو گہرے و گہرے و گہرے اور سارا دربار تر تر کانک رہے کہ جب اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر کا صحابی قرآن پڑھے اس درج سے پڑھے تو سارا دربار کانک گرے گا کہ اس کے حدیعے اٹھائے اور ان کے موہ پہ مارے ہوا یہ حدیعے واپس لے جاؤ میں ان کو ذرہ بلا کر تبدیلی نہیں کر سکتا بلکہ یہ میری حفظ و امان میں رہیں گے اگلے دن پھر دوبارہ اٹیک کیا یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے لیکن آج کے عیسائی وہ زمانے میں بھی یہ دمرائی تھی لیکن اہل کتاب جو صحیح اہل کتاب جو کتاب اللہ کو سمجھتے وہ کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کرتے اس لیے کہ سارے انبیاء کے عقید سین عقید ایک چنانچہ اگلے دن پھر گولایا اور پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھتے تم کیا جانتے ہو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو وہی سنے وہ اپنے در کے کونے میں تھی ایک نوجوان آیا وہ رسل خانے میں تھی اور پھر ان کے پاس آیا اے بہتو اللہ سے قنامان کہ تم قوم ہو میں تمہارے لئے اولاد لے کر آیا اور پھر ان کے یہاں پہ پھوٹ ماری پھر حمل ہو گیا پھر فنتہ وزد بھی مقانم پسیہ اور پھر اس کے بعد اچھا ہوا اور پھر وہ پوری پوری ہمارا پیچھے سبب گزرائے درست گزرائے اس کے اندر تو نجاشی اپنے تخت سے نیچے اتر آئے اور بعضی روایت میں سے ایک لگیر کھینچی یہ وہ زمین پر اپنے عصا سے ایک لگیر کھینچی بعضی روایت میں کہ نیچے سے ایک تن کا ہوتا ہے اور یوں کہنے لگے کہ اے کفار مکہ جو اس نے بیان کیا ہے اللہ کی قسم حضرت عیسی اس سے اتنا تنکے کا قطرہ بھی کم یا زیادہ نہیں تھے جو انہوں نے بیان کیا بالکل تو اہل کتاب کی بات یہ لوگ مانتے تھے اور اہل کتاب بھی اسی بات کی تصدیق کرتے تھے تو عبداللہ بن سلام کو بھی لوگوں نے کہا تکہ ان کی بات میں سننا عبداللہ بن سلام جب آئے اور پہلی مرتبہ یہ شکار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں کو دیکھا اور فوراً مسلمان ہوئے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا بس خطبہ بڑھا الحمدللہ نحوالہ ونستحینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شعور انفسینا ومن سیاء یہ مسلم خطبہ جو ہم تر پر قیانات سے پہلے سنتے یہ خطبہ سنا اور کہاں لیں کہ یہ کلام چھوٹا نہیں ہو سکتا مسلمان ہوئے ایسے عادی بن حاتم خاتم اتائی کے جو بیٹے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے سے محسوس کیا پھر آپ کے پیچھے چلنا شروع ہوئے تو ایک بڑھی آنے آپ کو روکا آپ راستے سے ہٹ کے اس کے کان اس کے موز سے کان لگا دی ہاں بولیے ہاں بولیے بولیے دیکھنے لگے کہنے لگے یہ اخلاق صرف پیغمبر میں ہو سکتے ہیں بادشاہ کے نہیں ہو سکتے تناشی واقعت ان کے پیغمبر تو اہلِ کتاب کو یہ لوگ مانتے تھے عادی بن حاتم کو مانتے تھے نجاشی کے پاس جاتے تھے عبداللہ بن سلام کو اپنے سب سے بڑا حالیں سمجھتے تھے تو اہلِ کتاب کو یہ لوگ مانتے تھے چنانچہ اللہ نے اس جگہ پر ان کا حوالہ دیا کہ فَسْأَلُوْ أَهْلَكْذِكْرِ ان اہلِ کتاب سے پوشیئے ان کن تم لا تعلمون ان کو اہلِ کتاب کو اہلِ ذکر اس لیے کہا کہ وہ نصیحت ماننے وال ذکر کا مطلب ہے نصیحت نصیحت اور اہلِ ذکر کا مطلب ہے نصیحت کو ماننے والا چنانچہ اس لیے اہلِ کتاب کو اہلِ ذکر ہمارے بہت سے وعیزین یہاں پر اہلِ ذکر سے مراد یہ کہتے ہیں کہ علماء سے سوال کریں وہ کچھ ہی اپنی جگہ پر درست ہے لیکن آیت کا مصداق اصل یہ ہے کہ اہلِ کتاب سے پوچھو اگر تم اس بات کو نہیں جانتے چنانچہ مفتی عظم پاکستان حضم مفتی شفی صابرہ میں تو اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو اہلِ ذکر یعنی علماء کرام ہیں اپنے وقت کے ان سے مسائل پوچھنے چاہیے اور مسائل میں ان کی بات ماننے چاہیے چنانچہ کہ ہم نے ان کے جسد ان کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ جو کھانا پینا نہ کھائیں بلکہ ہم نے ایسی ہی جسم بنائے ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے ان کو آرام کی بھی ضرورت ہے اور ان کی حاجات ہیں طرعی حاجات بھی ہیں شربعی حاجات بھی ہیں یعنی غم بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے اور ہر طریقے سے عوارضات جو انسان کو ہوتے ہیں وہ انسانی عوارضات تمام انبیاء پر ہوتے ہیں تو چنانچہ ہم ان کے جسم ایسے نہیں بلائے چنانچہ تین قسم کی مخلوق ہیں ایک مخلوق ناری ہے یعنی آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق نوری ہے جو کہ نور سے بنی ہوئی ہے اور ایک مخلوق خاکی ہے جو مٹی سے بنی ہوئی ہے تو انسان خاکی ہے اور خاکی سب سے افضل ہے نوری کہنے میں تو افضل ہے کہتے جی اللہ تعالی نور سے بننا ہے جس نے یہ کہا اس کا تو کام پراب تنی ایمان بھی رہے یا نہیں کہ اللہ تعالی نور صنوات اللہ خود نور ہیں اللہ نور سے بنے ہوئے نہیں ہیں اس لئے کہ نور اللہ کا موتاج ہے اللہ نور کے موتاج نہیں ہے یہ یاد ہے لیں اور اللہ کس چیز سے بنے ہیں ہمیں نہیں پتا اللہ تو چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں مخلوقات کی تین کسی مخلوق نوری ہوتی ہے ناری ہوتی ہے اور خاکی ہوتی ہے تو اس میں انبیاء یہ نہیں کہ نور اور خاک کا انتزاج ہیں یہ نہیں یہ نہیں کہ نار اور خاک کا انتزاج ہیں یہ نہیں البتہ چار اناثر اربعہ انسان کے اندر ہیں چار اناثر لیکن اصل اس کی مٹی ہے خاکی ہے تو اللہ نے اس کو سب سے افضل لگا کہ انسان سب سے ہوئے ہیں اب اگر کہیں کہ انبیاء نور سے بنے ہوئے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے دوسرے نمبر کے درجے میں انبیاء پر رکھ دیا حالانکہ انبیاء کو سب سے اوپر خاکی خاکی کے درجے میں سب سے اوپر اس کی بات اور اس کی دریئے کیا ہے قرآن میں کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام سے عزمہ پوچھے جب انہوں نے ودا لیا فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُونِ آدم ہم نے فرشتوں سے کہا فرشتوں کے ساتھ جنات سے بھی کہا تھا کہ تم انسان کو سجدہ کرو اس لیے اللہ نے مٹی کو سب سے اوپر رکھا اور نار اور مور ان دونوں سے انسان کو سجدہ کرویا ہے جس سے اس کی عظمت کو تسلیم کرویا ہے کہ انسان انہیں خاکی سب سے اوپر ہے تو انبیاء کو اگر ہم نوری کہیں گے تو وہ تو دوسرے نمبر پر چلے جائیں گے نجلے درجے میں چلے جائیں گے اور ہم عام انسان کیسے اوپر کے درجے میں جا سکتے ہیں نُفَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا دَعْوَمَا جَعَلْنَا جَسْرٍ ہم نے ان کا ایسا جسم نہیں بنایا لَا يَقْلُونَ اَقْرَامُ کہ وہ کھانا نہ کھائیں وَمَا تَعْنُوا خَالِجِنُ وہ ہمیشہ بھی نہیں رہیں گے بلکہ ان کو بھی مور آتی ہے جیسے عام انسان کو آتی ہے اللہ سمجھنے کے لئے کرنے گا